اسلام علیکم میری پیار ویورٹ کیسے ہو آپ سب میں ہوں شاہ فلتاف اور آپ کے لیلہ ہوں چکن کرسپی برگر بہت زبردست یمی سوس کے ساتھ ہے ٹیسٹ اس کا بہت کمال کا ہے کمرشن مارکیٹ میں اس سے بہتر بنا سکتے ہیں آپ اپنے گھر پہ چلی دیکھیں کس طرح سے بنا رہے ہیں آج کے چکن کرسپی برگر پہلے تو ہم چکن کو میری نیشن کریں گے یہاں پہ جو میرے پاس ہیں یہ تھائی کے پیس ہیں دو پیسز میں نے لیے ہیں اور اس کے جندر بون ہوتی ہے وہ ہم نے نکال دی ہے اچھے طریقے سے واش کرنے کے بعد پھر ہم نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے اب اس کو کریں گے پہلے میری نیشن یہاں پہ آئے گا بال اور اس کے اندر جائے گی ہماری یہاں پہ چکن چوپ گارلک جائے گا وان ٹیبل سپون گرم مسالہ پاورڈر جائے گا ایک چوتھائی ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر جائے گا وان ٹی سپون نمک جسٹ آف ٹیسٹ بلیک پیپر پاورڈر جائے گا ایک چوتھائی ٹی سپون کے قریب چلی سوچ جائے گا وان ٹیبل سپون کوکنگ اوئل وان ٹیبل سپون اور ایک ادد لیمن چھوڑ دیں گے اس میں اور اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے مکس ہو چکی ہے اب اس کو مکسیمم جو ہے ادھا گھنٹہ ہم ریسٹ دیں گے اور اس کے بعد بنائیں گے ایک اور باول ہے اس کے اندر ہم بنائیں گے برگر کا سوس سب سے پہلے اس میں جائے گا مایونیز اور اس کے بعد جائے گا اس میں چلی سوس ٹماٹو کیچپ پپریکا پاورڈر جسٹ آف ٹیسٹ نمک جسٹ آف ٹیسٹ ایک چوتھائی ٹی سپون کے قریب جائے گا اس میں شوگر یونک ٹچ دیں گے چاڑ مسالے کا جسٹ آف ٹیسٹ حبز میں ڈالیں گے اور ایگانو یہ بھی فلیور کے حساب سے ڈالیں گے بہت کم اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے تو ماشاءاللہ یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارا یمی سا سوس تیار ہو گیا اور اس کو سوس کو ہم سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں ایک اور پلیٹ لینی ہے اور اس میں ڈالیں گے میدہ تقریباً پانچ چھے ٹیبل سپون جائے گا جسٹ آف ٹیسٹ نمک تھوڑا سا فلیور کے لیے لال مرچ پاوڈر اور حبز میں جائے گا اور ایک گانو پین کو اچھے طریقے سے گرم کرنا ہے اور دو ٹیبل سپون کے قریب ڈالنا ہے کوکنگ ہوئی اس کے بعد ہمارا بریسٹ کا پیر فرائی پین میں ڈال دینا ہے اس کے بعد دھیمی آنچ کر دینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے پکنے دینا ہے دونوں پیسٹ ڈال دیئے ہیں اور اس کو دھیمی آنچ پر پکنے دیں گے پھر اس کو ٹرن کریں گے نیچے کی سائٹ ہماری تھوڑی سی جب کڑک ہو جائے گی تو اس کو ہم نے ٹرن کرنا ہے یہ دیکھیں یہ سائٹ اور اس کو مزید پھر دھیمی آنچ پر ایسے ہی پکنے دیں گے جب تک یہ گلے نہ یہاں پہ دو بند میرے پاس ریڈی ہیں اور کٹنگ ہو گئی ان کی تو اب پہلے کیا کریں گے اور یہاں پہ جو ہمارا یمی سا سوس بناوا تھا اس کی ہم اس میں فیلنگ کریں گے اور اس کے اوپر لگا دیں گے ٹیمیٹر کے تین سلائس اس کے اوپر لگا دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم نے تین سلائس دوبارہ اس پہ لگا دینے ہیں کھیرے کے تھوڑا سا سوس یہاں پہ بھی ہم لگا دیں گے دونوں کو اور باقی بچہ سوس ہم نے ہمارے برگر کے اوپر ڈال دینا ایسے ہی اس کے بعد ٹاپ یہاں پہ رکھ دیں گے ہمارے ٹاپ بولا سائز یہ ہے ہمارے آج کے کریسپی برگر چکن کریسپی برگر اور یہاں پہ ہمارا برگر چیک کریں کتنا جوسی اور کتنا زبردست تو آج کے ہمارے بہترین یمی سے برگر آپ لوگوں کو بہت پسند آنے والے ہیں کلر، ٹیسٹ اور لک وائز اور یہ ہے ہمارے آج کے چکن کریسپی برگر اگر آپ لوگوں کو چکن کریسپی برگر کی ریسپی پسند آئے تو میرے چینل یونک کھوکن کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمیٹس کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی میمر کے ساتھ سب کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ جب دکلی ہو کے لائک